بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائی کرام اہم اسلامیت کے مضمون فقہ و اصول الفقہ آج ہمارا سبق نمبر 51 ہے جس کا عنوان ہے پاکستان میں اسلامی قانون سازی نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 50 کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے روم اللہ اور اسلامی لو دونوں کا معازنہ پیش کیا تھا جس میں عرف و عادت میں معازنہ کیا تھا ایسے ہی ابواب قانون کی تعین اور ترتیب اور درجہ بندی میں معازنہ پیش کیا تھا ایسے ہی تصور غلامی میں دونوں کا تقابل پیش کیا تھا اور بنیادی حقوق کا اپس میں معازنہ کیا تھا قانون ازدواج کا دونوں قوانین کا معازنہ پیش کیا تھا ایسے ہی سودی معاملات کا موازنہ پیش کیا تھا کہ سود کے بارے میں دونوں قوانین کیا کیا کہتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کیسے معارض وجود میں آیا مختصرا بتایا جائے گا کہ پاکستان کیسے بنا پھر زیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو کس طریقے سے سنبھالا اور اس وقت حالات کیا تھے پھر زیاء الحق کے اقتدار سنبھالنے کے بعد حدود و آرڈیننس پر بات کریں گے وفاقی شریعت کورٹ پر بات کریں گے اوشیر اور زکاة کمیٹیوں پر بات کریں گے ایسے ہی آج ہم سیکھیں گے کہ شریعت فیکلٹی کا قیام کیسے عمل میں آیا نفاظ اسلام کے لیے جو کوششیں ہوئیں ان پر تبصیرہ کیا جائے گا رمضان کے احترام کے لیے جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس پر بات کریں گے عورت کی شہادت اور شہادی کی عمر وغیرہ یعنی جتنے بھی اسلامی قوانین ہیں ان پر بات کی جائے گی اب ہم مختصرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے معارض وجود میں آیا تو پاکستان انیس سو سنتالیس چودہ آگست کو معارض وجود میں آیا پاکستان کا قیام اسلام کے نام سے ممکن ہوا تھا اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوششیں کی گئیں اور ان کوششوں کا آغاز وزیر آزم لیاقت علی خان کے زمانے سے ہوا تھا اور اس سلسلے میں مارچ انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد منظور ہوئی اس میں اسلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی پھر اس کے بعد بہت سے بڑے بڑے اور جید علماء آئے انہوں نے بائیس نکات پر مشتمل انیس سو چھپن کا دستور انیس سو باسٹھ کا دستور اور انیس سو بہتر کا دستور اس کے اندر اسلامی دفعات کو شامل کروایا اور اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے یہ ایک بہترین کوشش رہی پھر اس کے بعد اس ملک میں جو بھی حکمران آیا جو بھی نیا حکمران بنا تو ہر حکمران نے اسلام کا نعرہ لگایا اور اسلامی نظام کے نفاظ کے لیے کوشش کرنے کا عوام سے وعدہ بھی کیا لیکن بدقسمتی سے یہ کام ابھی تک نہیں ہو سکا اور ملک کے ہر وزیر آزم ہر صدر ہر حکمران نے نفاظ اسلام کا وعدہ کیا لیکن صرف تقاریر کی حد تک رہا عملی طور پر کوئی کاوش نہیں کی گئی پھر جب پاکستان کے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو اس نے واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی عوام الناس کو اور حکمرانوں کو کہ پاکستان کو اسلامی نظام کی اشد ضرورت ہے راولپنڈی میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسلامی نظام کے لیے ایک پینل قائم کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا اور لینا ہوگا کہ موجودہ قوانین کو کس طریقے سے شریعت اور سنت کے مطابق ڈھالا جا سکتے ہیں یعنی اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام ہی اس لیے عمل میں آیا تھا تاکہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کو شریعت اور اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکے صدر محمد زیاء الحق نے دس فروری 1978 کو اسلامی حدود تاظرات آڈیننس جاری کیا اس کے ذریعے شراب نوشی زینا اغواہ کاری اور چوری وغیرہ کے اقدامات پر اسلامی سزاؤں کا اعلان کیا یعنی حدود آڈیننس جاری کر کے انہوں نے بہت سی اسلامی دفعات کو قانون کے اندر شامل کر دیا یہ ایسے ہی وفاقی شریعت کوٹ قائم کی گئی اور اس کے لیے بڑے بڑے علماء کو چنا گیا اور اس کوٹ میں علماء کو شامل کیا گیا ان علماء کو جو فقہ اور اس کے اصولوں سے واقفیت رکھتے تھے یہ عدالت آلہ ستی عدالت تعذیرات اسلامی کے تحت ہونے والے جتنے بھی مقدمات ہوتے تھے ان کو سنتی تھی اور آلہ ترین جو اپیل ہوتی تھی اسے سنا کرتی تھی ایسے ہی صدر زیاء الحق نے 20 جون 1980 کو بقاعدہ طور پر عشر زکاة آڈیننس جاری کیا جس کے تحت اسلامی شریعت کے مطابق زکاة اور عشر کو جمع کیا جاتا تھا ایسے ہی شریعت دالتوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے 18 اکتوبر 1989 کو قائد عظم یونیورسٹی میں ایک شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لائے گیا اسی طرح سے نفاظ اسلام کے لیے جہاں پر یہ دوسری کوشش کی جاری ہے وہاں پر ایک کوشش یہ بھی کی گئی کہ 22 سنبر 1980 کو صدر زیاء الحق کی زیر صدارت ملک میں نفاظ اسلام کے لیے شریعت کے نفاظ کے لیے ایک عظیم الشان کانفرنس مناقید کروائی گئی جس میں ایک سو سے زائد لوگوں نے شرکت کی جن میں اکثریت علماء کی تھی ایسے ہی صدر زیاء الحق نے رمضان کا احترام کے لیے ایک آرڈینس جاری کیا یہ 3 جولائی 1981 کو نافذ ہوا اس کے اہم نکات یہ ہیں کہ اس کا نام احترام میں رمضان آرڈینس رکھا جائے یعنی یہ جو اعلان کروایا جا رہا ہے یہ آرڈینس جاری کیا جا رہا ہے اس کا نام ہی احترام میں رمضان رکھ لیے جائے اور دوسری شکس کی یہ تھی کہ اس کا نفاظ فوری طور پہ ہو ایسے نہ ہو کہ ایک سال یہ ایک مہینہ یا کچھ عرصے بعد اس کا نفاظ ہو ایسے نہ ہو بلکہ فوری طور پہ اس کو نافذ کر دیا جائے اور ایسے ہی ملک میں سر عام تماکو نوشی اور کھانا پینہ ممنوع قرار دے دیا جائے یعنی عام طور پہ جو لوگ گلیوں میں سڑکوں میں مجالس میں سگرٹ پیتے ہیں تماکو نوشی کرتے ہیں یا کھانا پینہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ممنوع قرار دے دیا گیا اور ایسے ہی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ بھی ہوگا جرمانہ کا بھی اعلان کیا گیا وہ تین ماہ کی قید اور پانسو روپے جرمانہ رکھا گیا اگرچہ یہ تھوڑا تھا لیکن اسلامی شک کو پرموٹ کرنے کے لیے رواج دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور اسلامی قوانین کو ملک کے قانون میں شامل کیا جا رہا تھا ایسے ہی عورت کی شہادت کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عورتوں کی شہادت قبول کی جائے گی جتنے بھی دیوانی اور فوجداری معاملات ہیں سب میں عورت کی شہادت کو قبول کیا جائے گا اسی طریقے سے اسلامی قوانین کے نفاظ کے لیے شادی کی عمر بھی تیہ کی گئی پاکستان میں جو قانونی طور پر بالی وہ فرشمار ہوتے ہیں کہ اگر مرد ہو تو اس کی عمر اٹھارہ سال ہو اور اگر عورت ہو تو اس کی عمر سولہ سال ہو یا وہ سنبلوگت تک پہنچ چکی ہو تو ان کی شادی کی جا سکتی ہے اور اس طریقے سے کچھی عمر کے جو بچے ہیں وہ بھی زنا سے بچ جائیں گے تو پاکستان میں اٹھارہ اور سولہ سال کی عمر کی شادی کی جا سکتی ہے یہ آرڈینیس جاری کیا ایسے ہی عورت کے لیے خلا کا حق متعین کیا گیا جیسا کہ شہیت اسلامیہ میں ہے اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ جس عورت کا نکاح اسلامی قانون کے مطابق ہوا ہو تو وہ کچھ وجوہات کی بنا پر طلاق لے سکتی ہے شوہر سے جن میں پہلی وجہ ہے کہ شوہر چار سال تک لا پتہ ہو تو پھر وہ خلا کا حق رکھتی ہے اور اسے طلاق لے سکتی ہے ایسے ہی اگر شوہر نے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی خلا ورزی کرتے ہوئے نکاح ثانی کر لیا ہو تو پھر بھی وہ اسے خلا لے سکتی ہے ایسے ہی شوہر نے دو برس سے اسے نظر انداز کر رکھا ہو اس کی کفالت نہ کرتا ہو تو پھر بھی وہ خلا لے سکتی ہے ایسے ہی شوہر سات سال کی سزا بھگت چکا ہو یا اسے سات سال کی سزا ہو چکی ہو تو پھر بھی وہ عورت خلا لے سکتی ہے ایسے ہی اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ تین سال تک کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکا تو پھر بھی عورت خلا لے کے اسے جدہ ہو سکتی ہے ایسے ہی اگر شوہر ظالمانہ سلوک کرتا ہو تو پھر بھی خلا لیا جا سکتا ہے شوہر اسے عبادت نہ کرنے دیتا ہو تو پھر بھی خلا لیا جا سکتا ہے تو یعنی پاکستان کے اندر عورت کے لیے خلا کا حق رکھا گیا جیسا کہ شہیتی اسلامیہ میں ہے شریع قانون میں ہے ایسے ہی قانون وراثت کا نفوذ ہوا پاکستان میں قانون وراثت قرآن و حدیث پر مبنی ہے اور اس سلسلے میں رشیدہ محمد حسین پٹیل فرماتی ہے کہ عورتوں کو صدیوں سے وراثت سے محروم رکھا گیا جو اس کو قرآن مجید نے عطا فرمائے ہیں ازدواجی قوانین اور روایات نے عورت پر وراثت کے دروازے اس وقت تک بند رکھے جب تک کہ شریعت کا نفاظ نہیں ہوا زندگی کے انداز اور رویوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حسب روایت جہیز کی وجہ سے بیٹی کو مزید کسی مالی سہولت دینے کا خاندان ذمہ دار نہیں ہوتا تھا اس لئے وراثت کے تمام قوانین عورت کے لئے ختم ہو گئے حالانکہ وراثت کے تمام بنیادی قوانین قرآن اور حدیث میں موجود ہیں لیکن پاکستان میں اس پہ عمل نہیں ہو رہا ایسے ہی پاکستان کی اسلامی قوانین کے نفاظ کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے بلکہ انتہائی پریشان کن ہے اسی صورتحال کو مدرزہ رکھتے ہوئے امین احسن اسلاحی فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون کے نفاظ کا مطالبہ ہمارے ملک میں اس کے قیام کے آغاز ہی سے موجود ہے بلکہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس چیز نے اس کے قیام کے لئے اصل محرک کا کام دیا ہے اس مقصد کے لئے یہ ملک وجود میں آیا لیکن ہماری یہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ اس کی راہ میں نہ صرف یہ کہ اب تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا بلکہ جو قدم بھی اٹھائے گئے ہیں وہ اصل مقصد سے دور کرنے والے ثابت ہوئے ہیں لہذا آج کے ہمارے اس سبب کا خلاصہ یہ بنا کہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ پاکستان معارض وجود میں کیسے آیا اور معارض وجود میں آنے کے بعد ہمارانوں نے کیا کیا کوششیں کی ہیں اسلامی قوانین کے نفاظ کی حوالے سے پھر زیادہ الحق نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اسلامی قوانین کے نفاظ کی حوالے سے جس میں حدود آرڈیننس تھا وفاقی شریعت کوٹ عشر زکاة کمیٹیاں شریعت فیکلٹی کا قیام نفاظ اسلام کے لئے ایک اہم کوشش کی گئی ایسے ہی رمضان کے احترام کے لئے آرڈیننس جاری کیا گیا عورت کی شہادت کے حوالے سے شہادی کی عمر کے حوالے سے عورت کے لئے خلا کا حق بیان کرنے کے حوالے سے ایسے ہی اسلامی قوانین کے نفاظ کی صورتحال ہم نے آخر میں دیکھی تھی انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر باون میں ہم ترکی میں اسلامی قانون سازی کے حوالے سے پڑیں گے جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بہت جلد ہماری دوبارہ ملقات ہوگی اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی ورحمت اللہ وبرکاتہ